لاہور کا قزل باش خاندان جس نے عزاداری کو فروغ دیا لاہور میں حویلی نصار تعمیر کروائی جہاں سے آشورہ میں شبی زلجنہ کا مرکزی جلوس برامد ہوتا ہے اور امام بارگاہ کربلا گام شاہ کی سرپرستی کی اس قزل باش خاندان نے 1857 کی جنگِ ازادی میں انگریزوں کے ایجنٹ کا کردار ادا کرتے ہوئے کس طرح مضاہمتگاروں کے خون سے ہاتھ رنگے خان پہادر سردار رضا علی خان قزل باش کے والد مجاہدین سے لڑتے ہوئے دو بار زخمی ہوئے نواب سر محمد نوازش علی خان کے چچا سردار محمد تکی خان قزل باش دلی میں مجاہدین کے خلاف لڑتے ہوئے مالے گئے اسی خاندان کے چشم و چراغ نواب مظفر علی خان قزل باش جو آخری وقت تک مسلم لیگ، قائد عظم اور قیام پاکستان کی مخالفت کرتے رہے وہ کس طرح قیام پاکستان کے بعد نہ صرف مسلم لیگ کے دو آنے کے ممبر بن گئے بلکہ انہیں وزیر اعلیٰ پنجاب بھی بنا دیا گیا آج ہم یہی حقائق معلوم کرنے کی کوشش کریں گے ترازو کے سلسلے غدار کون کی آٹھویں کس کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو لاہور کی سیاست اور حکومت میں قزل باش خاندان کا کردار صدیوں پر محیط ہے یہ لوگ بہیرہ خضر یعنی کیپسین سی کے کنارے ان علاقوں میں آباد رہے ہیں جو بعد ازاں روس میں شامل ہوئے نادر شاہ ایرانی نے خلجیوں کو نکال باہر کرنے کے بعد ہندوستان پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا تو قزل باش قبیلے کے ایک سردار علی خان کو اس لیے اپنے ساتھ لے آیا کہ اس کی عدم وجود بھی میں یہ قبیلہ کوئی فتنہ فساد برپا نہ کرے برے خیم کا خیال ہے یہ قبیلہ بغاوت اور لوٹ مار کے لیے بدنام تھا اور جو لوگ جرائم میں ملوث ہونے کی وجہ سے پکڑے جاتے تھے انہیں سرخ ٹوپیاں پہنا دی جاتی تھی اس لیے یہ قزل باش یعنی سرخ ٹوپیاں والے کہلانے لگے ایک اور روایت یہ ہے کہ سرخ ٹوپیاں کا آغاز ایرانی فرماروا سلطان اسماعیل نے کیا ان ٹوپیاں پر بارہ رنگوں والی پٹیاں باندھی جاتی تھی جو بارہ اماموں کو ظاہر کرتی ہیں انہی سرخ ٹوپیاں کی وجہ سے یہ لوگ قزل باش کہلانے لگے ہندوستان پر حملہ کرنے کے لیے نادر شاہ کے ساتھ آنے والا قزل باش قبیلہ یہیں بس گیا پہلے کندار اور پھر ہزارہ کے علاقے میں اس قبیلے نے اپنی حکومت قائم کی اور پھر اس قبیلے کے بعض افراد انگریزوں کی آمد کے وقت لاہور میں آ کر آباد ہو گئے نواب سر محمد نوازش علی خان قزل باش کے والد نواب علی رضا خان قزل باش کا لاہور آ کر آباد ہونے سے پہلے افغان شہر کابل میں بہت اثر اور سوخ تھا نواب علی رضا خان قزل باش کے پاس وہاں ذر خرید موروسی مگر پابند فوجی خدمت جاگید تھی جب برطانی فوج اٹھارہ سو انتالیس میں کابل میں داخل ہوئی تو نواب علی رضا خان قزل باش نے انگریزوں کا بھرپورسہ دی نواب سر محمد نوازش علی خان قزل باش کے والد نواب علی رضا خان نے برطانی فوج کو سامان رسد بھی پہنچایا جب حریت پسندوں نے انگریزوں کی فوجی چاؤنی پر حملہ کیا اور کئی انگریز افسروں انہوں کی بیگمات کو قیدی بنا لیا گیا تو تب بھی نواب علی رضا خان کی خدمات کا سلسلہ جاری رہا محمد شاہ خان غلزائی جس کی تحویل میں انگریز قیدی موجود تھے اسے نواب علی رضا خان کی طرف سے ماہانہ پانچ سور پر رشوت دی جاتی تھی تاکہ انگریز قیدیوں سے اچھا سلوک کیا جائے اور انہیں تمام ضروریات فراہم کی جائے صرف یہ ہی نہیں بلکہ اس نے انگریز قیدیوں کی حفاظت پر معمور افراد کو رشوت دے کر خرید لیا اور یوں ان انگریز قیدیوں کو رہا کروا لیا گیا نواب علی رضا خان کی اس خرداری پر افغانستان میں مقیم کزل باش قبیلہ اس کے خلاف ہو گیا اور کابل میں اس کی رہیشگاہ کو منہدم کر دیا گیا چنانچہ علی رضا خان انگریز فوج کے ساتھ واپس لاہور آ گیا اور یہیں آباد ہو گیا خان بہادر سردار رضا علی خان قزل باش کے والد سردار بہادر محمد رضا خان قزل باش اور چچہ نواب علی رضا خان قزل باش نے 1857 کی جنگ ازادی کے دوران بھی انگریزوں کا بھرپور ساتھ دیا ہینری لیپل گریفن اپنی کتاب چیفز اینڈ فیملیز آف نوٹ ان پنجاب میں قزل باش خاندان کے خدمات کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ نواب علی رضا خان نے ساٹھ سواروں کے ہمراہ ستوچ کی مہم میں انگریزوں کے ساتھ حصہ لیا اور اس کے چار سوار اس لڑائی میں مارے گئے وہ 1846 میں میجر ایچ لارنس صاحب بہادر کے ساتھ کانگڑا اور کشمیر گیا اور 1848 کے فسادات کے دوران ایک سو سواروں پر مشتمل دستہ اپنے بھانجے کی قیاد میں انگریز سرکار کے حوالے کیا 1857 میں چونکہ انگریز سرکار کو روپیہ کی سخت ضرورت تھی اس لیے اس نے انگریز سرکار سے کوئی پیسہ لیے بغیر اپنی جائداد رہن رکھ کر لشکر تیار کیا چونکہ اس کا لاہور میں رہنا ضروری تھا اس لیے اس نے اپنے بھائیوں سردار محمد رضا خان اور سردار محمد تقی خان کی قیادت میں اس لشکر کو دلی بھیجا تاکہ باغیوں سے قبضہ چھڑائے جاسکے انگریز حکام نے خان بہادر سردار رضا علی خان قزل باش کے والد سردار محمد رضا خان کی بہادری کی بہت تعریف کی ہے نوہب سر نوازش علی خان قزل باش کا ایک چچا محمد تقی خان حریت پسندوں کے خلاف لڑتا ہوا مارا کیا جبکہ دوسرا چچا محمد رضا خان مالوہ اور شمساباد کے مقام پر مجاہدین کے خلاف لڑتا ہوا دو بار زخمی ہوا دو گھوڑے اس کی ران کے نیچے آ کر مارے گئے مگر اس نے ہار نہ مانی اور اٹھارہ سو ستاون کی جنگ ازادی میں انگریزوں کی طرف سے لڑتے ہوئے اول درجہ کی بہادری کا ایواڈ آرڈر آف میرٹ حاصل کیا خان بہادر سردار رضا علی خان کے والد کو اس بہادری پر سردار بہادر کا خطاب دو سو روپیہ کی علید دوام پنشن اور جاگیر علاٹ ہوئی نواب سر نوازش علی خان قزل باش کے والد علی رضا خان قزل باش جو خاندان کے سربراہ تھے انہیں لاہور میں آنریری مجسٹریٹ بنایا گیا لاہور کے نواب میں بھڑائچ اور عود کے ایک سو سنتالیس موازیات کی تعلق داری اتا کی گئی جس کی آمدن پندرہ ہزار پہ سالانہ تھی قزل باش خاندان کے افراد نسل در نسل انگریزوں کی چاکری کرتے اور انعام و اکرام حاصل کرتے رہے نواب علی رضا خان کے بھانجوں سمیت خاندان کے سب افراد کو اٹھارہ سو ستاون کی جنگ ازادی میں مجاہدین کے خلاف لڑنے پر نوازا گیا تین بھائی جنہوں نے اٹھارہ سو ستاون کی جنگ ازادی میں اہم کردار ادا کیا ان میں سے سردار محمد تقی خان تو دوران جنگ مارے گئے سردار بہادر محمد رضا خان جو دوران جنگ دو بار زخمی ہوئے ان کا ایک بیٹا خان بہادر سردار رضا علی خان ہوا اور پھر اس کی نسل آگے نہ بڑھ سکی جبکہ نواب علی رضا خان تین بیٹے چھوڑ کر فوت ہوئے ان میں سے نواب سر نوازش علی خان قزل باش تو باپ کی جگہ قبیلے کی سرداری کے منصب پر فائز ہوئے نواب کا موروسی ٹائٹل اور صوبائی درباری کی نشست حاصل کی اسے زلالہ ہور میں رکھ جلیانہ جس کا نام بعد میں علی رضا آباد رکھ دیا گیا اس کے مالکانہ حقوق عطا کیے گئے جبکہ باقی دونوں بیٹوں نواب ناصر علی خان قزل باش اور نواب نصار علی خان قزل باش نے بھی انگریزوں سے وفاداری کا سلسلہ آگے بڑھا کر احلا مقام حاصل کیا نواب سر نوازش علی خان قزل باش اول کی وفاد کے بعد نواب کا موروسی خطاب اس کے چھوٹے بھائی نواب ناصر علی خان قزل باش کو ملا جو خاندان کے سربراہ کی حیثیت سے انگریز دربار میں صوبائی درباری کے نشست پر براجمان ہوا ناصر علی خان کی وفاد پر اس کا بھتیجہ اور سردار نصار علی خان اول کا بیٹا نواب فتح علی خان قزل باش قبیلی کا سربراہ بن گیا نواب فتح علی خان قزل باش صوبائی درباری کے حیثیت سے اٹھارہ سستانوے میں تاج برطانیہ کی رسم تاج پوشی میں شریک ہوا تو سب عمرہ کی توجہ کا مرکز بنا رہا بتایا جاتا ہے کہ نواب ناصر علی خان کا بیٹا اور نواب علی رضا خان کا پوتا سردار محمد علی خان قزل باش بھی خاندانی روایات کو آگے بڑھانے میں اپنی مثال آپ تھا اسے آنریری مجسٹریٹ اور میوسیپل کمیشنر جیسے عہدوں پر تینات کیا گیا خان بہادر کا خطاب دیا گیا اور صوبائی درباری بنا کر اسلحہ ایک کی متعدد شکوں سے مستثنہ قرار دیا گیا نواب سر نوازش علی خان قزل باش اور نواب سر فتح علی خان قزل باش کا خاندان لگاتار سو سال تک انگریز سرکار کی چاکری کرتا رہا جنگ عظیم کے دوران بھی قزل باش خاندان نے انگریز سرکار کو بے شمار رنگ روٹ مہیا کی تحریک سبل نافرمانی کے دوران بھی یہ خاندان تاج برطانیہ کے مفادات کا تحفظ کرتا رہا نواب سر فتح علی خان قزل باش کے بعد اس کے بیٹے نصار علی خان قزل باش ثانی خاندان کے سربراہ برے انہیں جارٹ شہشم کی رسم تاج پوشی کے موقع پر نواب کے خطاب سے نوازا گیا تذکرار اور عیسائے پنجاب جو ہنری گریفن کی کتاب کا اردو ترجمہ ہے اس نے قزل باش خاندان کی تعریف کرتے ہوئے لکھا گیا ہے کہ جس طرح سو برس سے زیادہ عرصہ سے علی رضا خان اور اس کی اولاد نے انگریز سرکار کی عقیدت مندی سے خدمت کی ہے اس کی بیلوس صداقت میں مطلق شبہ نہیں سردار علی رضا خان قزل باش انگریز سرکار کی رعایہ پر پیدا نہیں ہوا تھا مگر قزل باش فیملی کے علاوہ سارے ہندوستان میں شاید ہی کوئی ایسا خاندان ہو جس نے اپنی جان سمیت ہر شیئے کو انگریز سرکار کے لیے خطرے میں ڈالا انگریز سرکار سے وفاداری کی بدولت قزل باش خاندان بے حد و حساب دولت اور جاگیر جمع کر چکا تھا مگر اب اس خاندان کو سماجی مرتبے اور مقام کی طلب تھی یہی وجہ ہے کہ نواب سر فتح علی خان کے صاحبزادوں نواب سر نصار علی خان قزل باش اور نواب سر مزفر علی خان قزل باش نے اپنے ہم مصلق افراد کے دل جیتنے کے لیے لاہور میں عزہ داری کو فروغ دیا لاہور میں حویلی نصار سے شبیز الجناہ کے جلوس کا سلسلہ شروع کیا گیا اس حویلی کو وقت گزرنے کے ساتھ تاریخی حیثیت حاصل ہو گئی اور اب ہر سال محرم میں ذل جناہ کا مرکز جلوس اسی نصار حویلی سے برامت ہوتا ہے جسے نواب سر نصار علی خان قزل باش نے تعمیر کروایا اسی طرح قزل باش خاندان نے امام بارگارہ کربلا گام شاہ کی بھی سرپرستی کی کربلا گام شاہ میں دفن بابا سید غلام علی المعروف گام شاہ سے متعلق بتایا جاتا ہے کہ جب مہاراجہ رنجیت سنگھ نے تازیہ کے جلوس نکالنے پر پابندی آئیت کر دی تو سید غلام علی شاہ نے اس جگہ تازیہ بنوایا اور ماتم کا احتمام کیا جہاں آج امام بارگاہ کربلا گام شاہ موجود ہے اور یہاں تازیہ نکلوانے پر اسے گرفتار بھی کر لیا گیا کنیہ لال کے کتاب تاریخ لاہور کے مطابق یہاں ایک بار سنی شیعہ تصادم بھی ہوا جس کے بعد اس امام بارگاہ کو مرکزی حیثیت حاصل ہو گئی نواب سر نصار علی خان قزل باش اور نواب سر مظفر علی خان قزل باش نے اس امام بارگاہ کو اپنی سرپرستی میں دوبارہ تعمیر کروایا یہی وجہ ہے کہ ان دونوں کی تصاویر آج بھی امام بارگاہ کربلا گام شاہ میں نصب ہیں قزل باش خاندان سماجی مقام حاصل کرنے کے بعد سیاسی طاقت کے حصول کے طرف مائل ہوا تو نواب مظفر علی خان قزل باش پنجاب کے دیگر جاگیرداروں کی طرح یونینسٹ پارٹی میں شامل ہو گئے نواب سرخزر حیاتیوانہ نے پنجاب میں حکومت بنائی تو نواب مظفر علی خان قزل باش ان کی کابینہ میں وزیر مال کی حیثیت سے شامل ہو گئے جب مسلم لیگ کی اکثریت کو روند کر خزر حیاتیوانہ کی یونینسٹ پارٹی نے حکومت بنائی اور کموں بیش بتیس دن تک بلا ناغا لاکھوں افراد سڑک پر نکل کر احتجاج کرتے تو یہ جلوس مال روڈ سے ہوتا ہوا نواب مظفر علی خان قزل باش کی کوٹھی پر ختم ہوتا کیونکہ نواب خزر حیاتیوانہ کی اصل تک نواب مظفر علی قزل باش تھے نواب مظفر علی قزل باش آخری وقت تک انگریزوں کی وفاداری قدم بھرتے رہے اور مسلم لیگ اور قائد عظم کے خلاف کام کرتے رہے لیکن قیام پاکستان کے فوراں بعد نہایت ڈھٹائی اور بے شرمی سے پینترہ بدل کر مسلم لیگ کے دو آنے کے ممبر بن گئے نواب مظفر علی قزل باش نے مسلم لیگ کا ٹکٹ حاصل کرنے کی گوشش کی بگر ناکامی ہوئی تو آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن جیت کر پنجاب اسملی کا حصہ بن گئے مظفر علی قزل باش چند برس چپ چاپ اپوزیشن بینچوں پر بیٹھے رہے جب انیس سو ترپن میں انگریزوں کے وفادار خاندان سے تعلق رکھنے والے فیروز خان نون کو چور دروازے سے پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا تو مسلم لیگ قائد اعظم اور قیام پاکستان کی مخالوت کرنے والے مظفر علی قزل باش کو ان کی کابینہ میں صوبائی وزیر مال بنا دیا گیا فیروز خان نون کے چھٹی ہو گئی تو نواب مظفر علی قزل باش کو بھی گھر جانا پڑا جلد ہی نواب مظفر علی قزل باش آزاد امیدوار کے طور پر دستور ساز اسمبلی کے رکن منتخب ہو گئے اور انہیں وزیر اعظم ابراہیم اسماعیل چندریگر کی کابینہ میں شامل کر لیا گیا سکندر مرزا کے دور میں محلاتی ساشے زوروں پر تھی جب انہوں نے مسلم لیگ کے پر کاٹنے کے لیے کنگز پارٹی بنانے کی روایت ڈالی اور سیاسی بندوبست کے تحت ریپبلکن پارٹی کی بنیاد رکھی تو نواب مظفر علی قزل باش نہ صرف اس پارٹی میں شامل ہو گئے بلکہ کچھ عرصہ بعد انہیں ریپبلکن پارٹی کا لیڈر منتخب کر کے پنجاب کا وزیر اعلا بنا دیا گیا جنرل آیوب خان نے انانے اقتدار سنبھالنے کے بعد ایبڈو نافذ کیا تو نواب مظفر علی قزل باش کرپشن کے الزامات کے تحت ناہلی کی ضد میں آ گئے آیوب خان نے ذریع اصلاحات کے تحت جاگیریں واپس لینے کا جو منصوبہ بنایا وہ اس قدر ناقص تھا کہ نواب مظفر علی خان قزل باش جیسے جاگیردار حیرہ پھیری کر کے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے نواب مظفر علی خان قزل باش کے پاس لاہور فیصلہ باد اور بہاولپور میں لگ بھگ چھ ہزار اکڑ ارازی موجود تھی ذریع اصلاحات سے بچنے کے لیے اس میں سے ایک ہزار اکڑ زمین انہوں نے ذل جنا کے نام کر دی کچھ رکبہ ایک ٹرسٹ کے نام کر کے بچا لیا گیا حبہ کی چھے درہاستیں دے کر بیشتر جاگیریں اپنی قریبی رشتہ داروں کے نام کر دی اور کچھ زمینیں باغات اور گھوڑی پال سکیم کے تہت بچا لی یوں ذریع اصلاحات نواب مظفر علی خان قزل باش کا کچھ نہ بگاڑ سکی نواب مظفر علی خان قزل باش تو ناہلی کے باعث انتخابی سیاست سے باہر ہو گئے مگر ان کے بھائی میجر ریٹائر زلفقار علی قزل باش نے کنونشن مسلم لیگ میں شمولت اختیار کی اور انیس سو پیسٹ کے انتخابات میں ایمین نے بن گئے فیلڈ مارچل عیوب خان کی رکستی کے بعد جنرل آغا یحیاء خان تازہ ڈم ڈکٹیٹر کی احسیت سے کرسی اقتدار پر براجمان ہوئے جو خود بھی قزل باش تھے اور ان کا تعلق بھی انگریزوں سے وفاداری کرنے والے خاندان سے تھا جنرل یحیاء خان جو پشاور میں دفن ہیں ان کے والد آغا سعادت علی خان کو انگریزوں سے وفاداری کے عوض پولس میں بطور کانسٹیبل بھرتی کیا گیا اور وہ بطور ڈپٹی سپریڈنٹ ریٹائر ہوئے انگریز سرکار کی طرف سے جنرل یحیاء خان کے باپ آغا سعادت علی خان کو خان بہادر کا خطاب بھی دیا گیا جنرل عبدالحمید خان جو جنرل یحیاء خان کے دستے راست تھے اور پاک فوج کے چیف آف سٹاف کی حیثیت سے پاکستان توڑنے میں برابر کے حصہ دار بھی ان کے والد نے بھی انگریزوں سے وفاداری کے عوض خان بہادر کا خطاب اور منڈی بہاودین کے علاقہ فالیہ میں جاگیریں حاصل کی جنرل عبدالحمید خان کے تین بیٹوں میں سے ایک فوج سے ریٹائر ہوئے جبکہ دو بیٹے بڑے سنتکار اور زمیندار ہیں جنرل یحیاء خان نے نواب مظفر علی قزل باش کو اپنی کابینہ میں شامل کر لیا مگر قزل باش خاندان کے سیاسی عروج کا زمانہ گزر چکا تھا لگ بھگ تیرہ برس کی گوشہ نشینی کے بعد نواب مظفر علی خان قزل باش تو عملی سیاست سے الگ ہو گئے مگر ان کی اکلوتی بیٹی افسر رضا قزل باش نے انیس سو تراسی میں زلہ کونسل لاہور کے انتخابات میں حصہ لیا اور کامیاب ہوئی افسر رضا قزل باش نے انیس سو پچاسی کے غیر جماعتی انتخابات میں بھی حصہ لیا مگر جماعت سلامی کے امیدوار لیاقت بلوج سے ہار گئے جنرل زیاؤل حق کی نظر کرم کے باعث افسر رضا قزل باش کو مخصوص نشیستوں پر رکنے قومی اسمبلی بنوا کر محمد خان جنیجو کی کابینہ میں وفاقی وزیر بنا دیا گیا قزل باش خاندان کے پاس اب بھی ٹھوکر نیاز بیگ سے رائیونٹ کی طرف علی رضا آباد میں موروسی جاگیریں موجود ہیں اور علاقہ نواب صاحب میں نواب مظفر علی خان قزل باش کی کوٹھی پر پانچ ذل جناب بہت ناز و نم سے پالے جاتے ہیں اور ان میں سے ایک ہویلی نصار سے برامت ہو کر کربلا گامی شاہ تک جانے والے مرکزی جلوس کے لیے مہیا کیا جاتا ہے جبکہ ایک شبیز الجناہ ٹھوکر نیاز بیگ سے نکلنے والے دوسرے بڑے جلوس کے لیے دستیاب ہوتا ہے نواب مظفر علی خان قزل باش کے نواسے نواب جان علی خان قزل باش ان مذہبی رسومات کی سرپرستی کرتے ہیں اگر سیاسی منظر نامے سے یہ خاندان اب غائب ہو چکا ہے غداروں اور وفاداروں کا فرق واضح کرنے کا یہ سلسلہ جاری ہے اگر آپ کے پاس بھی اس حوالے سے مستند معلومات دستیاب ہیں تو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں غدار کون کی اگلی قسط میں آپ جان سکیں گے کہ لاہور کے فقیر بخاری خاندان نے جنگ ازادی میں کیا کردار ادا کیا اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا وارڈسپ نمبر 03328410537 دستیاب ہے اپنا فیڈبیک دیں لائک کریں سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو سبسکرائب کرنے کے بعد